اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نحبدو و ایاک نستعین السلاة والسلام بالتحیاتی والاکرام و عبائل حسین و بنائل حسین و جدائل حسین و اصحاب الحسین و لحنت اللہ علی ادائل حسین اما بعد فقد کانا حقہ سبحانہ تعالی فلکتہ بالمجید والفرقان الحمید وہو السادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدونالیتفئو نور اللہ بے افواہیہم واللہو متیم نوری والاوکاریہ القافرن باوازِ بلانتر سلوہ دعا ہے محبانِ نبی و حقدانِ رسول و اہلِ بیتِ رسول کہ محمد و آلِ محمد کا عظیم خالق ہماری اس مجلس اعزاء کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت اتا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ذکرِ شبیر میں ہاتھ مانگنے کے لئے آئے ہیں مالکِ اللہ اس عزت والے ذکر سے کوئی ہاتھ خالی واپس نہ جائے اللہ حاضرینِ مجلس بانیانِ مجلس کے علم میں رزق میں معرفت عطا فرمائے جتنی بھی مائے بہنِ پردوں میں بیٹھی ہیں مالکِ اللہ جو جو نیک حاجات لے کر آئی ہیں پاک سیدہ بطول کی عظمت کی چادرِ تطہیر کا واسطہ ساب امام بہنوں کی مالکِ اللہ نیک حاجاتوں کو پورا فرما بہت بڑی دعا محمد و آلِ محمد کے خالق کی بارگاہ میں قبولیت کے لئے جتنی محمد و آلِ محمد سے عقیدہ رکھتے ہیں اتنی بلند ترین صلوات بڑی ہیں اللہ مصحلِ علماء آواز کھو تھوڑی آواز کھو اجازت ہے جی گفتگو کا واضح اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اسی آیت کے ترجمے کے بعد پتہ چال جائے گا یہاں پر لوگ کتنے عقیدہ سنتے ہیں اللہ نے قرآن میں سورہ سف سورت نمبر اکسٹھ آیت نمبر آٹھ میں فرمایا اے میرے پیارے حبیب کچھ لوگوں نے ارادے کر رکھے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی موں کی پھونک سے بجا دیں گے لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے اب میرے مالک اللہ سے پوچھتے ہیں میرے مالک اللہ وہ نور ہے کیا جسے انسان اپنی موں کی پھونک سے بجاتا ہے اگر کسی چیز کے بجھانے کا تصور ذہن میں دل میں خیال میں لائے جائے وہ ہے جی مثل چراغ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کائنات کی جو تحمید جو تحید نہ بتائے نبوت ضرور بتاتی ہے ابھی خدا اور رسول کے درمیان گفتکو کا مزاج چال رہا تھا ابھی خدا بولے رہی اس سطر کے بعد پتہ چال جائے گا یہاں پر کتنے لوگ عقیدہ سنتے ہیں ابھی خدا بولے نہیں رسول بولے ان الہسائی نمس بل الہدا کے وہ حسین ہے جو ہدایت کے چشمے کا چراغ ہے کہ وہ حسین ہے جو ہدایت کے چشمے کا چراغ ہے اب میں سطرے بولوں گا نظر اللہ عنیازہ حسین جا کر سنونا میں سمجھوں گا جو حسین بادشاہ کے سطروں پر جن کے ہاتھ بلند ہوگے وہ عزت حسین بادشاہ سے خرات لینے کے لئے آیا بیٹھا ہے اور جن کے ہاتھ نیچے ہوگے میں سمجھوں گا ان کا تعلق جزدی سے ہے میں نظر اللہ عنیازہ حسین جملہ بونے لگا ہوں کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری حسنت کے پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کے لئے تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کے لئے تیار ہیں پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ جینے کے لئے تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کے لئے تیار ہیں پوری کائنات کے اندر ہم نے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے گھرے دیکھے کسی کا اتنا بڑا بادشاہ کا گھر نہیں جتنے میرے مولا حسین بادشاہ کا گھر ہے پوری کائنات کے اندر ہم نے بڑے سے بڑے گھروں کی سبیلیں دیکھی اتنی بڑی کسی کے گھر کی سبیلیں نہیں جتنی میرے مولا حسین بادشاہ کے گھر کی سبیلیں ہیں پوری کائنات کے اندر ہم نے بڑے سے بڑے لنگر خانے دیکھے کسی کے اتنے لنگر خانے نہیں جتنے میرے مولا حسین بادشاہ کے گھر کے لنگر خانے ہیں ہر مذہب ہر عقیدہ لنگر بھی دیتا ہے نیازے بھی دیتا ہے لنگر بھی دیتا ہے نیازے بھی دیتا ہے لیکن وہاں کچھ شرطیں رکھی جاتی ہیں کہ ہمارے ہمسلک ہو ہمارا پیر بھائی ہو ہمارے مذہب کا ہو ہمارے فرقے کا ہو لیکن کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری حسنت و جمیلت کے یکم و حرم کا دروازے کھل جاتے ہیں دربار سچ جاتا ہے مجلوسوں کے بعد لنگر نظر اللہ ہو نیازے حسین کہہ کے تقسیم کیا جاتا ہے کوئی شرط نہیں ہوتی کوئی سکھ کھائے کوئی یہودی کھائے کوئی عیسائی کھائے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کائنات میں اتنا رزق یا مالک خدا دیتا ہے یا پھر میرا مولا حسین دیتا ہے کائنات میں سارے ملک جیہدری کائنات میں جی اتنا رزق یا مالک خدا دیتا ہے یا پھر میرا مولا حسین دیتا ہے اللہ نے کائنات کے اندر اسلامی سال کے قربانی کے مہینے بھی دو رکھے بابا جی اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی محرم آخری مہینہ بھی قربانی کا پہلا مہینہ محرم آخری مہینہ زلحج زلحج کا مہینہ منصوب ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے جبکہ محرم کا مہینہ منصوب ہے رسول کے بیٹے حسین سے جتنے عزتدار چہرے تشریف فرما ہیں نہ آپ کی علم کی قابلیت پر کوئی شک یقین کریں آپ میں رہاک رکھنا نہیں میں آپ کا ساتھ چلوں گا اسلامی سال کا آغاز ہوا اللہ نے قرآن میں فرمایا اسلامی سال کا آغاز کیا اللہ نے جناب ابراہیم سے پہلے ابراہیم پھر حسین آغاز ابراہیم سے کیا اختتام حسین پر ابراہیم سے کیا کہنے میرے مالی کے پروردگار کہ تُو نے قربانیوں کے اندر بھی یہ غاندان اکٹھے رکھے درود میں بھی یہ غاندان اکٹھے رکھے قربانیوں میں بھی اکٹھے درود میں بھی اکٹھے پہلے ابراہیم پھر حسین یکم زل حج سے لے کر دس زل حج تک ہیں یہ بھی دس دن یکم محرم سے لے کر دس محرم تک ہیں یہ بھی دس دن ہیں یہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے وہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے یہ بھی ذکر ہے وہ بھی ذکر ہے یہ بھی تذکرہ ہے وہ بھی تذکرہ ہے یہ بھی عشق ہے وہ بھی عشق مگر ان دونوں میں ایک بات کا فرق ہے جبکہ وہ خواب ہے وہ یہ تبیر ہے وہ خواب ہے ابراہیم نے خواب دیکھا حسین ابن علی نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا ابتدا کی یاد سارے منائیں اور جس حضیبہ حضیبہ عظیم کو بدلیں لہٰذا میری سب سنی شیعوں مسلمان بھائیوں سے اپیر ہے جس طرح ابراہیم کے بیٹے کی یاد سبھی لوگ اکٹھے ہو کر مناتے ہیں اسی طرح میرے مولا حسین بادشاہ کی بھی یاد اکٹھی ہو کر منائے کریں حسین ابن علی ہم سبھی کے موسن ہیں جب ذلحج کا مہینہ آتا ہے پورے ملک کے اندر نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی فساد نہ کوئی عمل کمیٹیاں نہ فوج کے پہرے نہ تھانوں سے اجازت اگر ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے دمبے کے شبی بزاروں میں سچ سچ کے پھرتی ہے ہر لوگ دیکھتے ہیں نہ کسی کا مذہب خطرے میں جاتا ہے نہ کسی کا عقیدہ خطر میں جاتا ہے قربانی سنی کرتے ہیں گوشیعوں کے گھروں میں آ جاتا ہے قربانی شیعہ حضرات کرتے ہیں گوشنیوں کے گھروں میں آ جاتا ہے رکھ مولوی کے سر پر قرآن اس سے پوچھ جس کی سنت ادا کر رہا ہے جس کی سنت کو منا رہا ہے جس کی سنت کو تازہ کر رہا ہے وہ کون ہے وہ ابراہیم ہے جب محرم آئے گا وہ کون ہے وہ حسین ابن علی ہے کیا تو اس سے میرا نبی نہیں پوچھے گا کہ کلمہ تُو نے ابراہیم کا پڑا تھا یا میرے محمد مصطفیٰ کا پڑا تھا کلمہ تُو نے ابراہیم کا پڑا تھا یا میرے محمد مصطفیٰ کا پڑا تھا مجھے بشک آج کل کا دور بھائی جان اتنا خطرناک آ چکا ہے تنقید کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں بہتر ہے کہ اپنے مذہب کو اپنے عقیدے کو درست کریں کسی کی بات پر لگنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کا عقیدہ درست کریں میرا سبی جتنے بھی سننی شیعوں بھائیوں سے ہے کہ اپنے عقیدوں کو درست کرو اپنے خیالات کو بدلو سوچوں کو بدلو نظریات کو بدلو آج کل کا دور اتنا خطرناک آ گیا ہے آج کل لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے جی شیعہ کو ہر وقت کوئی اور کام ملتا نہیں یا حسین یا حسین کہتے رہتے ہیں بہتر ہے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حسین بادشاہ کی مجلسوں میں جتنے بھی سننی شیعہ بھائی سبی لوگ ایک ٹھوک رنائے کریں اگر کسی بندے کے دل میں یہ بات تو شیعہ ذاکر یہاں پر ہے اس لیے بات کر رہا کہ حسین کی مجلس میں آؤ مجھے عزت بادشاہ حسین کی قسم یہ میں لفظ اس لیے نہیں ادا کر رہا بلکہ ہمیں کربلا کے مدان میں مسلمانوں کے دو چہرے نظر آئے کربلا میں حسین بادشاہ کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے کاری قرآن وہ بھی پڑھتے تھے حفظان دین وہ بھی پڑھتے تھے آج پتہ کیسے چلے گا کہ حسین والے کون سے ہیں جزید والے کون سے ہیں اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر کے بتا دیا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا ایک چھوٹا سا پرندہ اس دھکت ہوئی آگ پر آ رہا تھا باقی پرندہ نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے اس پرندہ نے کہا جو سامنے لگی ہوئی آگ ہے جو میلوں کی لگی ہوئی آگ ہے جو جنگل کی دھیر ساری کے لگی ہوئی آگ ہے میں اس کو بچانے کے لئے جا رہا ہوں پرندہ نے کہا یہ پتہ مجھے بھی ہے یہ تیرے ایک کترے سے آگ بجنی نہیں لیکن اس نے کہا ابراہیم کی آگ پر پانی کا کترہ پھینک کر اپنے اللہ کو گواہ بناؤں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا ذکر حسین میں آیا کر تاکہ اپنے اللہ کو گواہ بنا سکے تیرا تعلق حسین سے تھا بس میرا یہی پیغام تھا میرے بعد بہت مجھ سے اچھے بہتر پڑھنے والے ذاکر یہاں پر تشریف فرمائیں سکلین بھائی بس کچھ جملے مسائل کے اس کے بعد جازت یہ وہ مہینہ ہے کائنات کے امیر المہمنین کا اس مہینے میں قتل ہوا جتنے میں سیدزادیاں آلِ صداد سب یتیم ہو گئے اہلِ مدینہ کی ایک عورت نے جنابِ فضا سے پوچھا فضا تم نے ساری عمر سیدوں کی کنیزی کی ہے بس مجھے اتنا ایک جملہ بتا میں تُسے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ مدینہ والے سید کس دن خوش ہوئے تھے جنابِ فضا نے کہا جس دن مدینہ میں علی اکبر کی ماں کی ڈولی آنی تھی اس دن مدینہ والے سید بہت خوش تھے اگلا جملہ اسی عورت نے کہا یہ جملہ میں پڑھنے سے پہلے سیدزادہ ہو کر میں نے جب پڑھا مجھ بہت تکلیف ہوئی اس نے اگلا جملہ بولنا تھا جنابِ رباب بھی پاس آگئی جنابِ فضا سے اس عورت نے اگلا سوال کیا کہ مدینہ والے سید خوش کس دن ہوئی تھے جنابِ فضا نے رو کر کہا جس دن مدینہ میں کائنات کے امیر المومنین کی بیٹی کانہ تھا اس دن مدینہ والے سید بہت روئے تھے اس دن مدینہ والے سید بہت روئے تھے اس عورت نے کہا کہ کائنات کا وہ امیر المومنین جو ہر وقت ماں بہنوں کی پردوں کی لاج رکھنے والا امیر المومنین آج اپنی بیٹی کے آنے پر رو رہا ہے پاک سیدہ بطول نے جنابِ زینب کو گود میں لیا علامہ دربندی لکھتے ہیں جنابِ سیدہ نے جنابِ زینب کو گود میں لیا جنابِ زینب کو گود میں لے کر کہا بیٹی میں تیری کائنات کے سردار ہوں میری بیٹی آنکھیں کھول جنابِ سیدہ زینب نے آنکھیں نہیں کھولی جنابِ فضا کہتی جنابِ زینب نے آنکھیں نہیں کھولی دوسرا جملہ کہا پاک سیدہ نے میں کائنات کی جنت کے جوانوں کی ماں ہوں میری بیٹی آنکھیں کھول نہیں کھولی جنابِ زینب کی آنکھیں تھوڑی دیر کے بعد کائنات کے امیر المومنین گھر پر تشریف لائے کائنات کے امیر المومنین نے جنابِ سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا اتنا جب روتے ہوئے دیکھا تھا جناب امیر المومنین پاک سیدہ بطول کو پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے کہا آپ کی بیٹی بابا آپ کی بیٹی آنکھ نہیں گھو رہی اتنا جملہ کہنا تھا جناب سیدہ زینب کو امیر المومنین نے ایسے گود میں اٹھایا جیسے کاری قرآن کو اٹھاتا ہے کاری قرآن کو اٹھاتا گود میں لے کر امیر المومنین نے کہا میری پیاری بیٹی زینب آنکھے کھول میں کائنات کا تیرا امیر بابا ہوں کائنات کا امیر بابا ہوں نہیں کھولی جناب زینب نے آنکھیں دوسرا جملہ کہا میں تیرا کائنات کا خیبر کا بابا ہوں میری بیٹی زینب آنکھے کھول نہیں کھولی جناب زینب کی آنکھیں پاس امام حسن کھڑے تھے امام حسن نے باپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا بابا آپ کائنات کے امیر المومنین ہیں میں اس کا بڑا بھائی حسن ہوں میری بہن کو میری گود میں دیجئے اتنا جملہ کہا تھا حسن نے اپنی بہن کو گود میں اٹھایا گود میں اٹھا کر کہا حسن زینب میں تیرا حسن بڑا بھائی ہوں زینب میں تیرا حسن بھائی ہوں میرے جنازے پہ تیرے چلنوں کا واسطہ میری بہن زینب آ کے کھول میری بہن زینب آ کے کھول کربلا کا مدان کربلا کا مدان کا منظر تھا اتنے میں پاک سیدنا پاک سیدنا مام حسین بادشاہ اکری بیٹے مام حسین بادشاہ نے پاک سیدہ بدول کی قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا اما تو کائنات کی عورتوں کی سردار ہے بابا ولیوں کا سردار ہے امیروں کو کیسے پتہ غریبوں کو کیسے بلایا جاتا ہے امیروں کو کیسے پتہ غریبوں کو کیسے بلایا جاتا ہے بچ پڑ کے حسین نے اپنی ابا افتاری ابا افتار کا زمین پر لٹھ گئی زمین پر رکھی زمین پر رکھ کر زینب کو ابا پر لٹھایا زینب کو ابا پر لٹھا کر کہا بین زینب آنکھیں کھول میں کربلا کا غریب تیرا بھائی حسین ہوں اتنا جملہ aa اتنا نہیں کھولی جناب زینب نے آنکھیں ادھر سے دوسرا جملہ کہا اگر تم نے آنکھیں نہیں کھولنی تھی تم نے وعدہ کیوں کیا تھا کہ میں نے تیرے ساتھ کربلاہ بجانا ہے اتنا جملہ کہنا تھا جناب زینب نے آنکھیں کھولی کہا حسین بھئی آج ہم نے آپ کے کہنے پر آنکھیں کھولی ہیں کل میں نے شام کے بزار میں جانا ہے شام کا بزار ہوگا لوگ پتھر برسانے والے پتھر برسا رہے ہوگے ادھر سے کائنات کی زینب کا شام کے بزار میں آنا تھا پتھر بسانے والے پتھر بسا رہے تھے دھول بجانے والے دھول بجا رہے تھے تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے تھے شرابینے والے شرابینے تھے وہ کہا رہے تھے دیکھو کائنات کے امیر المومنین کی بیٹیاں آ رہی ہیں کائنار کے امیر المومن ان کی بیٹیاں آ رہی ہیں